موسیقی 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 at infinite ہوگا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی singular points ہوتے ہیں ان سب پہ residues نکال کے ان کو sum کر کے آگے minus لگا دو آپ کا answer آ جائے گا تو میں دونوں طریقے سے اس question کو کر کے بتاتا ہوں تو دیکھیں کیسے دیکھیں یہاں پہ question کیا درکھا ہے آپ کو fz is equal to z square upon z minus 1 z minus 2 کا آپ کو z equal to infinity residues نکالنا تو سن کیا کریں گے ہم جو بھی اس کے poles درکھیں ان poles پہ اس کا residues نکال کے add کر کے آگے minus لگا دیں گے تو وہ ہمارا کیا جاگا اس کا residues ہو جاگا اور ایک طریقہ اور ہوتا ہے وہ آپ کو بات میں بتاؤں گا پہلے ہم کیا کرتے اس کا residues نکالتے تو ہمارے پاس یہاں جو pole آ رہا ہے student وہ کتنا آ رہا ہے ہمارے پاس z is equal to 1 and 2 اس کا pole آ رہا ہے denominator کو zero put کرتے یہاں پہ ہمارے پاس pole آئے گا ہے نا اب ہم ان دونوں pole پہ اس کا residues نکالیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا سب سے پہلے میں اس کو آرون نام دے دیتا ہوں فرس والے اس کو آرون نام دے دیتا ہوں آرون is equal to ہمارے پاس آئے گا limit z tends to 1 یہ آئے گا z minus 1 into fz fz ہمارے پاس یہ رہا ہے z minus 1 into z minus 2 z minus 1 سے z minus 1 cancel پر جیسی 1 رکھیں گے یہاں پہ اس کی ویلیو minus 1 آ جائے گی r2 نکالیں گے یہ آئے گا limit z tends to ہمارے پاس دوسرا pole 2 ہے z minus 2 into z square upon z minus 1 into z minus 2 اس ون یہ term سے یہ term cancel اور جہاں پر بھی z ہواں 2 رکھیں گے تو 4 اور 2 minus 1 that is ہمارے پاس 4 آ جائے گا اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس ون ریسیدیوز at z is equal to infinite نکالتے ہیں fz کا تو میں آپ کو بلاتا اس کا کیا ہوتا ہے اس ون ریسیدیوز at z is equal to جو بھی ہمارے پاس poles دے رکھیں ان کا آپ کیا کر دیجئے sum کر دیجئے تو جو بھی ہمارے پاس poles آ رہے ہیں تو میں اس کا سیدھا اس کا سامی کر دیتا ہوں اور آگے minus لگا دیجئے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے اس ون ریسید minus r1 plus r2 تو یہ آ جائے گا اور یہاں پہ ہم جانتے ہیں minus 1 plus 4 اس کو simplify کریں گے تو اس ون یہاں پہ اس کی value آئے گی وہ minus 3 آئے گی مطلب اس کا جو ریسیدیوز کی at infinite جو آئے گا وہ کتنا آئے گا minus 3 آئے گا تو اس طرح سے یہاں پہ اس کو ہم سالل کرتے ہیں اب آپ کو اگر اسی question کو کرنا ہے ایک اور فارملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریسیدیوز at infinite fz is equal to z is equal to 0 پہ جو ریسیدیوز ہوگا جہاں پر z ہے وہاں 1 by z کر دیں گا آگے 1 by z اسکوار ہو جائے گا تو minus ریسیدیوز at z is equal to 0 1 by z اسکوار f1 by z اس کو بھی solve کریں گے تو آنسر ہی آئے گا پر یہ تھوڑا سا لیندی پروسس ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو جاتا تر question میں follow کریں گے جیسے ہمارے پاس یہ question دے رکھا ہے تو میں آپ کو دونوں طریقے سے اس question کو کرے گا بتا سکتا ہوں دیکھو یہاں پہ ریسیدیوز of fz fz is equal to z cos 1 by z at z is equal to infinity بولہ جائے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ یہاں تو آپ طریقہ یہاں لگا دیجئے جو میں آپ کو طریقہ بتا دو طریقے سے اس question کو کیا جا سکتا ہے پہلا طریقہ تھی یہاں پہ جو بھی اس کا پول آ رہا اس کے according اس کا ریسیدیوز کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ essential singularity آ رہی ہے اور essential singularity میں coefficient of 1 by z جو ہوتا اس کا ریسیدیو ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے بھی نکال سکتے دونوں طریقے سے ہم آپ کو جسے ہمارے پاس یہ دے رکھا ہے fz is equal to ایک طریقہ جو normal ہوتا z اور یہ ہمارے پاس دے رکھا cos 1 by z تو ہم normal طریقے سے اس کا ریسیدیو نہیں کھا تو z is equal to ہمارے پاس کیا ہوگا cos 1 by z رکھیں گے تو اس کی جو series آتی ہے وہ آتی ہے 1 by z minus 1 upon 2 factorial ہے نا سوری یہ بنائی گا یہاں پہ cos 1 by z کی جو series ہوتی ہے cos کی جو series ہوتی 1 minus z 1 upon z square right plus 1 upon 4 factorial z power 4 اس طرح ہمارے پاس series آتی cos z z کو multiply کر دیجئے z آئے گا minus 1 upon 2 factorial 2 2 ہوتا ہے 1 upon z plus 1 upon یہاں ہمارے پاس 24 into 1 upon z essential singularity جیسے اس type questions ہوتے اس کا کیسے ہم یہاں پہ ریسیدیو نکالتے تو residues at z equal to 0 at f z coefficient of 1 by z coefficient of 1 by z ہمارے پاس minus 1 by 2 are right now you 1 by 2 minus 1 by 2 minus here already so this is 1 by 2 1 by 2 1 by 2 dousra طریقہ what is when we have residues at z equal to infinite to we can do and then here residues at z equal to 0 1 upon z square f 1 by z so here can be z 1 by z goreng to c z ho z Z equal to 0 per residues n call right to z equal to 0 per 3 order right to is equal to 0 per is equal to limit Z to 0 and the order power is 1 upon 2 factorial 2 دو بار دیفرنشیشن ہوگا. And then یہاں پہے گا ہمارے پاس D by Z minus 0 کا کیوب into FZ. FZ ہمارے پاس کتنا رہے سننیے ZQ cos Z آ جائے گا. یہ ویلی ہو جائے گا ہمارے پاس اس طرح سے. اس ون یہ Z کیوب سے Z کیوب کینسل اور cos Z کا دو بار دیفرنشیشن کریں گے. تو اس ون یہ آئے گا limit Z tends to 0. یہ 1 by 2 آئے گا اس ون ایک بار کریں گے تو cos کا ہوا گا minus کا سائن Z اور سائن Z کا پھر ہم کریں گے تو cos Z. تو اس ون یہ آئے گا minus کا cos Z اور Z کی جگہ 0 رکھیں گے تو یہاں پہ اس کی ویلیو اس ون کیا آئے گی. تو یہ minus 1 by 2 اٹھا کے آپ یہاں رکھ دیجئے کیونکہ یہ تو ویلیو آئی ہے نا. کیونکہ ہمارے پاس ریسیڈیو Z Z is equal to 0 1 by Z is equal to f1 by Z کی ویلیو آئی. یہ اٹھا کے یہاں رکھ دیجئے. تو اس ون یہ اٹھا کے ہم یہاں رکھیں گے تو تو minus تو already ہے اور یہ minus 1 by 2. تو اس ون یہاں پہ اس کی جو ویلیو آئے گی وہ کتنی آئے گی. 1 by 2 ہے گا تو Z is equal to infinity پہ ہمارے پاس ریسیڈیو نکال لہا تو ہم اس طرح سے بھی نکال لیں گے. اس سے بھی answer 1 by 2 آرہا. اس سے بھی answer 1 by 2 آرہا. دونوں طریقے سے answer same آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو اس ون یہ میں سمجھانے کی کوشش کریں. یہاں پہ بتا ہے. وہ اس طریقے سے ہم ادھر بھی کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہمارے پاس دیکھا ہے کہ E کی پاور 1 by Z at Z is equal to infinity. تو ہمارے پاس یہاں پہ Z is equal to infinity پہ اس کا residue نکال لہا ہے. تو اس ون ہم کیا کریں گے. ultimately یہ ہمارے پاس essential singularity ہے. اور essential singularity کا جو ہمارے پاس residue ہوتا ہے وہ coefficient of 1 by Z ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے. اس کا نکال لیتے ہیں. E کی پاور 1 by Z تو یہ آئے گا. 1 plus 1 by Z plus 1 upon 2 factorial 1 by Z square یہ آئے گا. تو residues at Z is equal to 0 E کی پاور 1 by Z جو ہوں گا. ہمارے پاس FZ کا ہوگا. وہ ہوگا. coefficient of 1 by Z اور coefficient of 1 by Z ہمارے پاس 1 آ رہا ہے. اب ہمیں نکال لہا ہے residues of Z is equal to کیونکہ ایک ہی residues نکال رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہوئے سن minus کا یہاں آئے گا residues at Z is equal to 0 FZ ہو جائے گا. اور اس کی جو بھی لیے ہوگی وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس minus 1 آ جائے گا. تو اس طرح سے اس question کو یہاں پہ solve کرتے ہیں. اس طرح سے آپ اگر بائی چاہ چاہو تو ہمارے پاس یہاں پہ جو answer آ رہا وہ کتنا آ رہا. minus 1 آ رہا. اگر ایک طریقہ جو میں آپ کو بتا وہ بھی کر سکتے ہیں. چلو ایک اور بتا ہی دیتا ہوں. وہ والا طریقہ بھی سمجھ لیجے. تاکہ آپ کا پورا concept clear ہو جائے. اگر ہمیں یہ نکالنا residues at Z is equal to infinitive FZ تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. سمجھ ریسیڈیوز at Z is equal to zero minus آ گیا آئے گا. 1 by Z square F1 by Z right. تو یہاں پہ اس کو F1 by Z آئے گا. F1 by Z تو سنید یہاں پہ کیا آئے گا. یہ آئے گا. minus residues of Z is equal to zero. یہ تو 1 by Z square ہے اور جہاں پر Z وہاں پہ ہی ہو جائے گا. e کی power z ہو جائے گا. یہ آئے گا. ہمارے پاس residues of Z is equal to zero. اور ہم Z is equal to zero پہ اس کا residues نہیں گال رہے گا. تو یا تو آپ سامنے دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس double two order کا pole ہرہا. ہم کیا کریں گے. دی by dz کر دیں گے. z minus zero square into یہ آئے گا. ہمارے پاس e کی power z upon z square اگر یہ term cancel اس کا derivative کریں گے تو e کی power z آئے گا. zero رکھنے پر ہمارے پاس is kia ھائے گی. minus 1 تو دونوں طریقے سے is question کو کیا جا سکتا ہے. clear is z square sin one by z is equal to infer to تو میں نے بولا اس کو دون طریقے سے کیا جا سکتا ہے یا تو ہم coefficient والا جو essential singularity concept z square n is ka coefficient n n to here has 1 by z then minus 1 upon 3 factorial 1 upon z cube is طرح z z z to right na to ہم جانتے is kholing z minus 1 upon 6 اور ہم جانتے que residues at z equal to 0 f z ki joh ہم here ultimately z equal to 0 that is minus 1 by 6 right to to we have to minus z equal to infinity f z k joh minus ka residues at z equal to 0 f z ho gi or minus 1 by 6 minus minus plus jah 1 by 6 kya answer right or douser طریقے سے bhi aap kar sakta jes me aap kya nikala jah sakta hai z equal to infinitive aap kya to d z equal to plus minus one to d a two residues a a r a 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 ہمارے پاس پول جو آرہا وہ پلس مائنس ون آرہا تیک بار پلس ون پہ نکالیں گے ایک بار مائنس ون پہ نکالیں گے تو ہمارے پاس کیا یہ ہے گا لیمٹ زید تینس تو ون یہ آئے گا زید مائنس ور انٹو اپ زید تو یہ آئے گا زید کیوپ اور اس کو لگ سکتا ہے زید پلس ون انٹو زید مائنس ون اس ون یہ ٹرم سے یہ ٹرم کینسل جہاں پر بھی Z ہمارے پاس 1 رکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ویلی اس کی 1 بائی 2 آ جائے گی اسی type سے ہم نکالیں گے Z tends to minus 1 ہمارے پاس Z plus 1 into ہمارے پاس اس کی جو ویلی آئے گی وہ کہا ہے کہ سن یہ آئے گا ہمارے پاس Z cube اپن Z plus 1 into Z minus 1 سن یہ term سے term cancel ہو جائے گی اور ہم جانتے ہیں minus 1 کا cube minus ہی ہوتا ہے اور یہ minus 2 ہو جائے گا سن یہاں سے اس کی ویلی بھی کتنی آئے گی 1 by 2 ہو جائے گی then ہم نکالتے ہیں residues of Z at Z is equal to infinitive FZ کی جو ویلی ہوتی وہ کیا تھی minus کا جو بھی ہمارے پاس residues آ رہا ہے سب کو جوڑ دو ہے نا infinitive کے علاوہ جتے بھی residues آ رہا ہے ان سب کا sum نکال دیجے اور آگے minus لگا دیجے تو یہ آئے گا ہمارے پاس 1 by 2 plus 1 by 2 تو ہمارے پاس اس کی ویلی ہو جائے گی minus 1 at infinite app کو سمجھ میں آیا ہوگا so student last week میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری نیا چینل پر میں کافی اچھی short tricks آپ کے لئے اپلوڈ کر رہا ہوں اور یہ میرا پرانا چلل جہاں پر complex analysis کی پوری پلیس اور بھی یہاں پر linear algebra model algebra numerical analysis partial differential ordinary differential بہت سارے جو match کے ٹاپک ہے وہ سب آپ کو یہاں پر مل جائیں گے so یہ میرا نیا چینل جسے پر میری کام کر رہا ہوں اور یہ میرا پرانا چل جہاں پر آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں so thank you so much for watching me like کریں share کریں اور چینل کو ضرور subscribe کریں notification bell کو press کر کے رکھیں so that آنے والی glasses کی notifications آپ سبھی کو ملتے رہے آپ سبھی کا بہت بہت دانیواد thank you